بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپوزیشن سراپا احتجاز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا ہم سے تین گناہ بڑا ہے لیکن ان کے ماں بھی چوتیس کے قریب ججز ہیں تو پاکستان کو پچیس ججز کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی ہے اس کے اندر ناصر حامد خان بلکہ سینیٹر کامران مرتضی جو جے یو آئے کے ہیں وہ بھی اس کی مخالفت بڑے کھول کر بڑے واضح طور پر آج کرتے ہوئے نظر آئے کمیٹی کے اندر معاملات ڈسکس تو ہو رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالمنظور ہونا یہ ایک بہت لمحہ فکریہ بھی ہو سکتا ہے کیا یہ حکومت سیاست کر رہی ہے یا پھر یہ واقعی میں عوام کو فائدہ دے گا اس حوالے سے بات کریں گے دوسری طرف عوام کو فائدہ دینے کے لیے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں سرکاری ملازمین سرکار کے ملازم ہوتے ہیں عوام کے ملازم ہوتے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے ان کو پی دی جاتی ہے لیکن جب وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگ جائیں تو پھر سوال یا نشان تو ہوتا ہی ہوتا ہے اے علی امین گنڈاپور صاحب نے آج جو سرکاری ملازمین سمیت ورکز رہا ہوئے ہیں ان کے اوپر پھولوں کی برسات کرتے ہوئے کیا فرمایا ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے تبکہ ہم پور امن تھے اور پور امن زجاج ہمارا حق ہے فستہیت ہمارے پہ کی گئی اور ہر طرح کا انہوں نے ہر بے استعمال کی ہے ہمارے اوپر ہمارے ورکرز نے بھی بھرپور مقابلہ کیا ہمارے ساتھ جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی ڈیوٹی کر رہے تھے اب اس سے پہلے میں سوال اٹھا چکی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے سرکاری وسائل کا استعمال کسی بھی ذاتی مقصد کے لیے یا سیاسی مقصد کے لیے کیا صحیح ہے یا نہیں پاکستان تحریکہ انصاف نے اپنے جلسے کے اندر جو امرجنسی سرویسز کی گاڑیاں تھی ان کو استعمال کیا کیا وہ ٹھیک تھا کیا کسی بھی طریقے سے کسی بھی صوبائی حکومت میں موجود سی ایم کو اتنی بڑی تعداد کے اندر امرجنسی سرویسز استعمال کرنا آلاؤڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک طرف یہ سوال تھا تو دوسری طرف اب جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی گرفتاری بھی سامنے آگئی ہے اور اس کے بعد پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے کل زمانت پر رہا ہوئے لیٹس یہ خبر کہ ان وزیراعلا ہاؤس میں ان ملازمین کو بھلایا گیا کے پی کے وزیراعلا نے ان ملازمین کو ایک ہفتے کی چھٹی ان کے گلوں میں ہار پینائے اور کہا کہ آپ کو ون سٹیپ پرموشن دی جائے گی اس بات کو وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے کل کوئی بھی صوبہ آپ پر اپنے وسائل سے وہ آپ پر وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے ابھی حکومت کی کی پی کے کی حکومت کے اوپر یہ جو تیر ہیں وہ ابھی برس رہے ہیں تو دوسری طرف کی پی کے کے سی ایم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب کی باہر جائیں گے تو پورے پاکستان کو بند کریں گے پھر تیاری ہو رہی ہے یہ دبا پورے پاکستان کو بند کرنے کی تیاری ہے میری اور میں بھرپور طریقے سے اس طرح پہلے کہتے تھے کہ یہ اٹک پار نہیں کر سکتا تو یہاں نہیں کر سکتا تو وہ پہلے بھی انہیں ثابت کر لی ہے اس لئے گوش کے نا کن لو اور یہ فضول حق نے چھوڑو اگر آپ کو بہت ہی شوک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں تو پھر یہ سرکار کو بھی میں سے نکال دیتے ہیں پھر ورکرز کو سامنے لے آتے ہیں پھلا چل جائے گا جس کے ورکر میں کتنا جذبہ ہے کتنا دم ہے اب ایک طرف یہ معاملہ ہے اور پاکستان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے صوبے آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جنہوں نے 26 میں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا اپنے مرضی کا مسوودہ تیار کروایا اور آئینی ترمیم بھی ان کی مرضی کی ہوئی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایکسپٹنس کی خبر بھی ہمیں دی حکومت کے منسٹر نے وہ بعد میں چلا ہوں گی جب سوال کروں گی لیکن اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی تنقید کے تیر برسائے علی امین گنڈا پور صاحب نے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اپنی بات سے مقرمت کریں بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے یہ اس کا آج سے نہیں ہمیشہ سے بتیرہ ہے کہہ کر کہ ہم نہیں ہونے دیں گے میرے خیال میں ریڈ پڑھوارا ہوگا آخر میں پھر اسی ممو سے ووٹ دے دیا تو میں پارٹی کے لوگوں کو ایک ہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ لالا چوریے باتیں چھوڑے حق کا کلمہ پڑے ایک ہی دفعہ کون تو اب اس کو پیچان چکی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربتیں پاکستان تحریک انصاف جے یو آئے کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی جہاں مولانا صاحب کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے ان کے شانہ بشانہ ہم لوگوں کو کڑے نظر آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر دوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایک دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بات کر دی کہتے ہیں خان صاحب بڑی جلدی رہا ہونے وہ رہا ہونے کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں خان صاحب انشاءاللہ بہت جلدہ آ جائیں گے کیونکہ اب یہ سسٹم تھک چکا ہے ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ بھی تھک چکے ہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے کسی وجہ سے وہ بھی تھک چکے ہیں ابھی اسے حوالے سے بات کریں گے کہ کون تھکا اور کون تھکا رہا ہے This is a very important question at this point in time ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا ہوں گی سینیٹر افناناللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمائے بہت شکریہ سینس صاحب آپ نے ہمیں جوئن کی It's a pleasure having you in the program آمیر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کسی نے رہنمائے بہت شکریہ آمیر ڈوگر صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کی تھوڑے دیر میں ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی جوئن کریں گے ان کا بھی شکریہ سینس صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے والے بھی تھگے بھی تھگ گئے آپ لوگ بھی تھگ گئے حکومت تھگ گئے سارے تھگ گئے یہ علی مین گنڈا پروس صاحب کہہ رہے ہیں اور ابھی وہ واقعی میں حکومت گرا کر واپس جائیں گے اس کے لیے تیاری ہے گورنمنٹ کی کیونکہ پہلے آپ نے بولا تھا اسلام آباد آ نہیں سکتے وہ اسلام آباد آ گئے آپ کچھ نہیں کر سکے کنٹیرن لگا دیئے عجیب و غریب سی سٹریٹیجی نظر آئی اسلام آدراولپنڈی کے باسیوں کو تو مسئلہ ہوا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ کرینے لے کر آئے تھے اب کی بار کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی دفعہ یہ دھنکی دی جا چکی ہے یہ پتہ نہیں کب سے یہ دھنکیاں چل رہی ہیں ہم یوں کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اب کی بار آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی قابل ہوتے آپ کے پیچھے عوام ہوتی تو آپ سرکاری ملازموں کو یہ انعام بانٹ رہے ہوتے کھلا چالنج دے دی آپ کو آپ ورکر لے کر رہے ہیں وہ ورکر لے کر رہے ہیں یہ کون سے آئین اور قانون میں ہے کہ آپ سرکاری ملازم کو اپنے پروٹیس کے لئے استعمال کریں اور اس کو پھر اوپن لی کریں اور پھر ان کو آپ پروموچنیں دیں ان کو آپ چھوٹیاں بڑھا کے دیں آپ یہ کہاں پہ مجھے بتا دیں یہ سارا کا سارا اللیگل کام ہے جو ان کے گلے پڑے گا کل کو اور ابھی جو حرکتیں انہوں نے پہلے کی میں وہ بھی گلے پڑ رہی ہیں بات یہ ہے کہ یہاں تو چیخنے چلانے سے گالیاں دینے سے تو حکومت ان کو نہیں ملے گی یہ کر کے دیکھ لیں پہلے ان کی پچھلے سوا دو سال سے سن رہے ہیں دائی سال سے چیخیں جو ان کی نکلے جارہی ہیں اس سے ان کا مسئلہ علی ہوگا بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ملک کے اندر کوئی کونسٹرکٹیو کام کرنا ہے کوئی اپنے کونسٹرکٹیو رول پلے کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر پھر بہت سارے ایوینیوز ہیں آپ کونسٹرکٹیو ان کا جو کردار ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں ان کو کہاں ہیں بیٹھیں بات کریں سمجھتا ہوں کہ کونسٹرکٹیو ہی معاملہ لے کے چلنا چاہیے آپ مجھے بتائیں آج انہوں نے ایک اور نیا ایک آپ ان دھمکیوں کے بات کہہ رہے ہیں کونسٹرکٹیو ڈسکشن کے لیے ڈسکوز کے لیے ہمارے ساتھ آگے باتیں یہ بچارہ ہے گندہ پور بچارے کی کون مطلب کہ آپ مجھے بتائیں نا کی ایم کی ایم کی بچارے کی مجھے بتائیں وہ یہاں پہ آیا اس نے کہا میں یہاں پہ سارے بچارے خوار ہو رہے تھے ان کے لوگ یہ اپنا کے پی ہاؤس چلا گیا وہاں سے یہاں پہ ایک بڑا مشہون ریسٹونٹ ہے وہاں دے کھانا مگوایا تک کہ وہ کھائے ناید ہوئے چائے پی اور اپا پی چلے گئے عوام جو ہے وہاں پہ زلیل ہو رہی ہے جو بچارے بچے جن کے پرچے کٹے وہ زلیل ہو رہے ہیں ادھر کاسم اور سرمان بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے بچے آرام سے باقیوں کے بچے بھی آرام سے ہیں لوگوں کے بچوں کا آپ اندر کروا رہے ہیں میں لوگوں کو بچوں کی طرف تو آتی ہوں لیکن سب سے پہلے آمیہ ڈوگر صاحب سرکاری ملازمین سرکاری ملازمین اور سرکاری وسائل کا استعمال یہ تو کسی طریقے سے لیگل نہیں ہے سرکاری ملازمین کو اس کا ریوارڈ دینا کہ وہ اس کا ایک سیاسی جو احتجاج ہے اس کا حصہ تھے سرکاری ملازمین کسی سیاسی جماعت کے تو ملازمین نہیں ہیں نا آمیہ ڈوگر صاحب اس کا صحیح طرح رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بجائے اس کے کہ حکومت کوئی شرمندگی کا اظہار کرے کوئی پشمانی ہو کہ سینکڑوں ورکرز جو ہمارے خالی ہاتھ تھے اور ایک پرمن احتجاج کیلئے آئے تھے ان کو گرفتار کر لیا ان پر تہشت گردی کے مقدمات ڈالے گئے اور کئی ہفتوں کے بعد وہ زمانت پر رہا ہو کر اگر واپس اپنے کے پی کے ہاؤس جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ لیڈرشپ اگر اپریشیٹ کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ پشمانی ہو ان کو شرمندگی ہو اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ سرکاری ملازمی تھے بھئی اگر سی ایم اپنے کیول کیٹ میں اگر اس کے ساتھ کچھ سرکاری دو یا چار گاڑیاں تھی تو آپ نے ان سرکاری ملازمین کو ہی پکڑ لیا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے میجوریٹی تو جو نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں وہ ہمارے ورکرز تھے آج میں ہمارے ایم پی ایز کے پی کے گرفتار ہیں اور پھر رئی صحیح کسر آپ نے جب سنجانی وہ جا رہے تھے تو راستے میں خود ایک سین کریٹ کر کے ایک ڈراما کریٹ کر کے پھل اس وین پر حملہ کر کے یہ کہا کہ جی وہ ان کو چھڑوانے آ رہے تھے اب سٹنگ ایم پی اے ان میں ایک وزیر ہے مشیر ہے کیا وہ اتنے وہ خدا نہ خاصتہ ان پر ایس ایم گت مات تھے کہ ان کو اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ ان کو اٹھڑانا ہے کی یہ بات ورکرز والی بات اپنی جگہ پر موجود ہے ورکرز کا احتجاج کا حق اپنی جگہ پر موجود لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ کچھ ہی ایک دو گاڑیاں ہوں گی وہ درجنوں کے حساب سے ایمبیولنسز کرینز اور پائر برگیٹز تھے وہیں حیات آباد کے اندر آگ لگتی ہے تو آپ کا وہ جو ریسکیو ورکرز ہیں وہ وہاں آگ نہیں بجا سکتے لیکن یہاں سی ایم کے ساتھ ساری کے ساری فوج زفر موج آ جاتی ہے ریسکیو گاڑیوں کی and this is on record اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ایک دو اور پھر آمیر دوگر صاحب ابھی آج بھی جو قطار تھی نا وہ درجنوں کے حساب سے تھی سرکاری ملازمین کی اور پھر آپ ان کو یہ ریوارڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک ایک گریڈ بڑھا دیا جائے گا آپ کو ہفتے کے چھٹی دے دی جائے گی یہ what are you trying to install آپ سرکاری ملازمین کو یہ بتانا جا رہے ہیں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوں state کو چھوڑ دیں ملازمین کا عرضی ہے کہ یہاں تو پوری کے پوری مشینری پچھلے دھائی سال سے حکومت کی ہر ادارہ عدالت سے لے کر اور ایک عام ادارہ اور محکمہ دکھ ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی وہ ایک سیاسی پارٹی کو بریک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ ایک لیڈر کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں پوری پنجاب کی پلس پنجاب کی انتظامی ہاں پچھلے دھائی سالوں سے ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہ ان کو لائن آرڈر کا خیال ہے دوگر صاحب آپ بلکل میں وہ سوال ان سے پوچھوں گی یہاں تو پوری حکومت کی مشینری ہی دھائی سالوں سے اس طرح سے لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو عمران خان کو اس کے ورکرز کو ان کے عوضیداروں کو ایم پی اور ایم این ایس کو توڑنا ہے ان کو ان کو فیش کرنا ہے ہزاروں محکمات درج ہو گئے یہ سوال میں اپنا ہم ساتھ سے پوچھوں گی یہ سوال ان کا آتا ہے میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہ مشینری استعمال کرنا سرکاری ملازمین کو ریوارڈ کرنا آپ سیول جو آپ کیول کیٹ کی بات کر رہے ہیں اب یہ ایک ایسا بھی ایسا ہے کہ جو بھی سوبے کا چیف نصر موف کرتا ہے اس کے ساتھ پانچ دس پدرہ گاڑیاں ہوتی ہیں پھر کے پی کے کی حالات تھوڑے سے غیر معمولی ہے کیونکہ وہاں ایک دہشت گردی ہے آئی روز وہاں ہماری حقیمتی جانوں کی شہادت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اصولی طور پر کسی بھی محکمہ کسی بھی جگہ کسی بھی پارٹی کو کسی بھی لیڈر کو سیاسی ملازمین کو نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ بات اصولی طور پر بلکل ٹھیک ہے یہ بات آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں ام گلیڈ کے پی ٹی کے اندر بھی یہ تھوٹ ہے کہ ایک جگہ سوبے کے حالات خراب ہیں دوسری جگہ سی ایم جو ہے اپنے پروٹس کے لیے فوج زفر موج ادر لے کر آ رہے ہیں سی ایم کے ساتھ جو چار پاس گاڑیوں کیوں ٹھیک ہے سی ایم صاحب جب دی چوک پہنچے ان کے ساتھ صرف دو گاڑیاں تھی اور پھر وہ سیل اکیپی کے حالات کتنی گاڑیاں اسلام آباد تک آئیں آمیر ڈوگر صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی تو ان کے شرکات ہیں اور باقی تو صرف دو گاڑیاں تھی لیکن اب یہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی یہ آج ریوارڈ دیا گیا نا آج ریوارڈ دیا گیا میں اب ججز کے طرف آؤں گی لیکن آج ریوارڈ دیا گیا آج تو بچارے ایک مہینے کے بعد یہاں ہوں کہ غریب برکر جن کے ساتھ یہاں ظلم ستم کیا ان کو ٹارچر کیا دہشت کردی کے مقدموں میں ڈالا ایک سے زمانت ہوئی دوسرے میں گرفتار دوسرے سے زمانتی تیسرے میں گرفتار تو جب وہ اپنے گھروں میں اپنے صوبے میں پہنچے ہیں تو ظاہرہ ان کی تھوڑی بہت تو ان کی اپنی سیشن کی بنتی ہے دوسرے سے آپ کو پیسے اس لیے دے رہا ہے کہ آپ اپنے سیاستی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر کے ان کو ریوارڈ دیں یا اس لیے دے رہا ہے کہ وہاں پشاور کے اندر یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی یہاں تو ہیلیکاپٹرز استعمال ہوئے ہیں صرف جو گزرائے آزم کے کھانوں کے لیے کہ مری کے لیے علی کپٹر اترتا تھا اس کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے اس کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے اور لاہو سے اسلام آباد جب پیگم صاحب آئی تو پرس بھول گئی پھر دوبارہ وہ علی کپٹر اترا اور پھر مارل ٹاؤن سے پرس لے گیا یہ ایک لمبی کہانی ہے یہ پوائنٹ میں اس کو دیفنڈ نہیں کر رہا میں اس کو دیفنڈ نہیں کر رہا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں this is an important thing ڈوگر صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال ہونی چاہیئے سرکاری وسائل میں استعمال ہونی چاہیئے کونسا میک میں کہ افسران اپنی سرکاری مشینری کا misuse نہیں کرتے کونسا میک میں کوئی اسی لیے یہ بھی کر رہے ہیں یہ بیسکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ ہوتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈوگر صاحب آپس اب یہ جو معاملہ ہے کہ وہ سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں تو آپ بھی سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں آپ سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کو تھوٹ کرنے کے لیے یہ الزام تو پی ٹی آئی کی طرف سے کنٹنٹ یہ اس ہے نا اس کا جواب کیا دیں گے افنان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک الزام ہے جس کو پر بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے مگر جو ان کے اوپر جو ان کا معاملہ ہے وہ اجزام نہیں ہے وہ ایک فیکٹ ہے انہوں نے خالی یہ کام نہیں کیا سن لیں بری پاس پر پچھے ہزار انہوں نے لوگوں کو برتی کیا سوشل میڈیا کی ٹیم پہ سرکاری خرچ کے اوپر اور ان کا کام صرف سوشل میڈیا پہ جا کے گالیاں دینا تھا اور ان کو ہر مہینے کے یہ پیسے پچھے ہزار روپے یا پتہ نہیں کترے آپ کا پوائنٹ میں نے پورا سننا ہے لیکن سینیٹر کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ آئی ہے سینیٹر صاحب اور وہ آئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں آئینی ترمیم میں پہلے ووٹ نہیں دیں گے اور پھر ریٹ ریٹ بڑھا دیا سینیٹر کامران مرتضی صاحب کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے اوپر یہ جو اتنا بڑا الزام لگا سی ایم کے پی کی طرف سے کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا چھبیسویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا سینیٹر صاحب کی لائن منقطع ہو گئے یا دوبارہ سے ایک دفعہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں جی سینیٹر افنار اپنی بات کو کمل کر لیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ سرکاری خرچوں پر ایمپلوئیز بھریں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا وہ ٹیم ہو یہ بھی ان کا کارنام ہے اس طرح جتھے لے کے سرکاری مچنری لے کے حملہ آور ہونا یہ بھی انہی کا کارنام ہے اور وہ جو ہیلیکاپٹروں کی بات کر رہے ہیں لوگوں صاحب وہ یہ الزام ہے نا یہ الزام ہے بالکل لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے میں الزام ہے یا کہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے اور یہ بات کہ تو پھر آپ آئین اور قانون کی بات تو نہ کریں پھر آپ یہ کہیں گے ہم آئین اور قانون کو نہیں مانتے یا ہم آئین اور قانون کو تب مانتے ہیں جب ہمیں فائدہ ہو ورنہ ہم کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہم پچھے زار لوگوں کو بھرتی کر کے ان کو تنخواہیں دیں گے لوگوں کو گالیاں دینے کے لئے پورے پاکستان میں وہ ٹھیک ہے اپنے ساتھ پوری مچنری لے کے آگے کہ یہاں پہ حملہ آور ہوں گے وہ ٹھیک ہے اور دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ کسی زمانے میں وہ political victimization کی بات کرتی تھی آج آپ political victimization کی بات کریں گے یہ political victimization ہے پھر کیا آئی ہے یہ political victimization اس لیے نہیں ہے کہ جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے سن لے میری بات 2013 سے 2018 ہم ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا ہم نے ان کی حکومت بھی گرا سکتے تھے ہم نے نہیں گرائی کہ ملک میں جمہوریت جو ہے اپنی چاہیے سی او ڈی ہے سب کچھ علیکہ یہ signatory نہیں ہے سی او ڈی ہے انہوں نے 2018 کے بعد آگے کیا کیا اب اس کا یہ پھل کھا رہے ہیں یہ پھل کھا رہے ہیں کچھ وہ اڈیالا میں بیٹھا وہ پھل کھا رہے ہیں یہ سب پھل کھا رہے ہیں اور یہ دوسروں کے پر آپ جھوٹے الزام لگاتے رہے جتنے مرضی آپ کوئی ایک ہیلیکوپٹر کی رائیڈ کو جو اپنے پچھے ہزار جو ایمپلائیز آپ نے جالی بھرے ہوئے ہیں اور جو آپ سرکاری مشینریز سعمال کر رہے ہیں اس کو آپ جیسے فائی نہیں کر سکتے سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں سینیٹر صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے سے CMKPK کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور بڑی سیریس سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا اور چھبیس میں آئینی ترمیم پر ووٹ دے دیا سینیٹر صاحب جی ایو آئے کا اس پر کیا موقف ہے مجھے تو نہیں پتا مگر اس میں اپنا اٹی آئی کی طرف سے آئی دی اپنے دو بجے مجھے میسیج کنوے کیا گیا اپنا ست کیسر صاحب اور علی زفر کی طرف سے عمران خان کہ عمران خان نے مولانا کو نیک خواہشات کا پیغام دے جوایا اور وہ میں نے مولانا کو نیک خواہشات کا پیغام جب وہ کنوے کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ جی ایو آئی کے ساتھ انگیج رہنا ہے آپ تو میں نے یہ پیغام بھی مولانا صاحب پہنچا کی ہے سینیٹر صاحب میں ذرا دوسری نیک خواہشات جو آپ تک پہنچی ہیں وہ اس کے علاوہ سینیٹر صاحب کی خواہشات بھی پہنچا دیتی ہیں وہ کہتے ہیں اس عمر میں لالت چھوڑ دیں حق کا کلمہ پڑیں قوم اب ان کو پہچان چکی ہے پوری بات تو سن لیں جی جی پوری بات تو سن لیں اور اس کے بعد گنڈاپور صاحب کا بھی جونا اس حوالے سے بھی جونا کہ وہ بھی مولانا صاحب کی حوالے سے گو کہ ان کا چھوٹے ہلکا ایک ہے تو اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں مگر وہ ان کی طرح سے بھی جونا وہ اچھے جذبات کا اظہار جونا مجھے جونا الفاظ کا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے میرے اس میں کوٹ کرنے میں دو تین جگہ سے چھوٹ بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے مگر تقریباً یہی اسی طرح کی جذبات گنڈاپور کی طرف سے بھی جونا انہوں نے کہے تو اب بتا نہیں ہے یہ علی درستکیٹمنٹ درستہ ہے سین صاحب میں وہ سوٹ آپ کو سنوا دیتی ہوں جو سین صاحب نے کہا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے چلایا تھا ایک دفعہ دوبارہ ٹیم چلوا دیں سین صاحب پڑے ایک ہی دفعہ کون تو اب اس کو بچان چکی ہے سینٹر کامران مرتضی صاحب پتہ نہیں وہ ٹھیک 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 تھے پہلے پہلے پہ یہ تو بتا دیجئے یا جو میرے تک پہ اغام پہنچا اس وقت ٹھیک تھے اس وقت ٹھیک تھے یہ مجھے نہیں بتایا یہ دن کی سٹیٹمنٹ ہے سینٹر صاحب بعض دن میں بھی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ اس ٹیٹمنٹ کے بعد راہیں جدا یا بھی راہیں سیم سیمی ہیں میں صبح یہ سٹیٹمنٹ آپ پر یہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ پروگرم چلا دیا تو عشت کیسد صاحب تک اور علی زفر تک کی پہ جنا میں بھی سوال ان سے صبح یہ کر لوں گا کہ وہ جو آج مجھے آپ نے ٹیٹھ دو وزے جو کچھ کہا وہ دروستہ یا یہ سٹیٹمنٹ دروستہ ہمارے بارے میں جو گیا آپ کی راہ ہے وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اب مولانہ تک کنگے کروں ساتھ موجود ہے سینیٹر صاحب آمیر ڈوگر صاحب تک یہ بات پہنچ گئی ہے آپ ان کو ڈیریکٹلی اگر کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ مولانہ میرا ان سے حضرت ہے کہ جو اپنے سے آمیر ڈوگر صاحب کہ مجھے آج میں آپ کے پارٹی کے بڑی لیڈرشت پر آسد کہتا تھا انہوں نے جو ہے وہ good wishes کا جو ہے وہ message دیا ہے ابنان پارس اور وہ کی نیک کوئشات کا پیغام دی ہے آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے سینیٹ صاحب کی پھر کال بھی کٹ گئی یامیر ڈوگر صاحب یہ سرح بتا دے کون سی statement پہ یقین کرے میری طرف بھی signal کا issue تھا good wishes تو ہم ہمیشہ مولانہ صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے دے رہے ہیں میں مجھے بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گی وہ یہ فرما رہے تھے اصد کیسر صاحب نے دیا ہے یا سی ایم کی پی کے والی جو wishes ہیں گھوڑ سونی ان کو بولیں گے وہ والی پہ یقین کریں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو mandate ہے وہ تو اصد کیسر صاحب کو اور اس committee کو ہے chairman عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو انہوں نے political parties کے ساتھ engage کرنا ہے اور جے یو آئی ایف کے ساتھ ہم engage کر رہے ہیں rule of law کے لیے ایک grand allies opposition کے لیے اور پچھلے جنہوں آپ نے دیکھا کہ 26 میں آئیں ترمیم میں ابھی مولانا صاحب کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا اور ہم اس کے کردار میں اوبرحال ان کو appreciate کرتے ہیں اور آگے بھی ہم چاہیں گے کہ نہ صرف مولانا صاحب کو ساتھ رکھیں بلکہ ہم اب مختلف صوبوں کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ رکھے ایک بڑا grand alliance بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک مضبوط اور ایک موثر opposition جو ہے وہ اس حکومت کو تف ٹائم دے سکے اور جو حکومت کی آٹھ دس ماہ کی کارکردگی ہے اور جو انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھی رہی ہیں جو انسانی حقوق انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور جو کچھ ناروہ سلوک ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ذات کیا جا رہا ہے کل ہم چھے لوگ جو ہے سینئر لیڈرشپ ملنے گئی دو مہینے کے بعد وہ ہم دین گھنٹے کھڑا کر کے واپس بھیج دیا کہ جی آپ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں گے آپ پولٹیکل بات نہیں کریں گے کتنی ہے یعنی کہ زیادتی کی بات ہے لوگ صاحب ایسے خان صاحب رہا ہو رہے ہیں رہا ہو رہے ہیں دیکھیں دیکھیں خان صاحب کی رہائی کو تو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ خان صاحب ایک جو ڈیو پروسس ہے اس کے تحت مقدمات کو فیس کر رہے ہیں اور عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مقدمات جس پر یہ ڈنگیں مجاتے تھے ان میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور بری کیا وہ سائس پر ہو یا توشہ خانہ ہو جو بھی پولٹیکل وکٹمائز کرنے کے اور جو پولٹیکل موٹیویٹیو کیس ہوتے ہیں آپ دیکھیں وقت کے ذاتھ وہ ختم ہو جاتا ہے گوچھ پوٹ میں اینڈ پہ بڑا امپورٹن ٹاپک بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں سترہ سے پچیس ججز کیوں وہ پولٹیکلی اس کو منوور کرنے کی کوشش کرنا سپریم کورٹ کے انہیں الزامات کی نظر میں ذرا اس کو دیکھیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ ساٹھ ہزار کیسز کا بیک لاغ ہے سپریم کورٹ میں اور اگر آپ انہی ججز کو چلائیں گے تو بیک لاغ بڑھ رہا ہے آج سے کچھ آرسہ پہلے باون ہزار کیسز سے تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیسز بڑھتے جائیں سہزہ جتنے ججز آپ بڑھائیں گے اتنی تنخواہ بڑھے گی اتنے پرکس اور پریولیجز دینے ہوگی اتنی پینشن دینے ہوگی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے عوام کو آپ نے عوام کو سرویسز آپ نے انصاف کی فراہمی وہ بہتر نہ بنائی جائے اس لئے خرچہ بڑھ جائے گا یہ تو کوئی بات نہیں بنچ بیلنسنگ اس لئے نہیں ہو سکتی اس کی وجہ میں آپ کو بتایا دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر آپوزیشن کی نمائندگی ہے اور پانچ ججز بیٹھے ہوئے اگر یہ پانچ اور دو ہی مل جائیں تو یہ ساتھ ہو جاتے میجورٹی میں آ جاتے تو یہ یہ بات ہے ہی غلط آج تک کسی نے جو آئینی پوری طرح ہو جنڈاپور صاحب کا ایک بات یاد کر دوں ان کی بیچاروں کا یہ آل ہو گیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کی بات نہیں اون کرتے سر پہر ہونا چاہیے بات جو دل جائے موہ میں بول دیں گے تو یہ ہی ہوگا دوگر صاحب آپ کے بارے میں میرے پروگرام میں رانہ تنویر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ادھر کمیٹی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ خان صاحب مجھے گو اہیڈ دیتے ہیں یہ بات کا جواب بھی دے دیجئے دوسرا یہ جو سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد میں اضاف ہے جی میں نے بڑی کلیرٹی کے ساتھ جب وائنڈ اپ کر رہے تھے خوشید شاہ صاحب اس دن جب فائنل ملانہ فضل رمان صاحب کے بات بیٹھی ہے جب وہاں سے وہ نکلیں گے اور پھر اس میڈنگ کا حصہ بنیں گے اور اس کو سپورٹ کرنے کی جو فائنل اور حتمی جو رائے ہے اور فیصلہ ہے وہ بانی چیرمین عمران خان صاحب کا ہوگا اور وہاں جا کر وہ درافٹ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے یہ بڑا دو ٹوک محقف میرا تھا اور میں نے کمیٹی کے سامنے کہا اور باہر جا کر بھی میں میڈیا کو بھی یہی کہا مولانہ صاحب نے سپورٹ کیا ہم نے اس کو اپوز کیا ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ابھی جو یہ ہمارا اسیمبلی کا سیشن اتنے دنوں سے لمبا کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لی کیا جا رہا ہے پیپل پارٹی کا پی ایم این کا گورمنٹ شاہد پی ایم این ملک اور جہاں کرزوں تلے جہرے دوگر ساہب آم اویز ایک سپریم کورٹ کا جج پچاس لاکھ روپے مہینے میں پڑتا ہے ججوں کی تعداد تو ضرور بڑھنی چاہیے لیکن اس میں کوئی بیلس پی ہونا چاہیے جو ججیز ہم سے کام لے تاکہ زیر ایم بڑھنی بڑھنی ساہیے پک ختم ہو گیا دوائیس بیر روپ ساہیے ساہیے پک ختم ہو گیا ساہیے سانیر کامران بھی ہمارے ساتھ ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ایک اور مسئلہ ہے وائیڈ ٹیلیفنٹ ہے وہ اس کی بعد بھی کریں گے پی آئیے کے حوالے سے پرائیوٹیزیشن کا بڑھا آسمانوں کے اندر لہراتی ہے وہ اتنی اس قدر مس مینجمنٹ کا شکار ہوئی کہ وہ خسارے میں چلی گئی اور خسارہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے لیے سیپریٹ ہولڈنگ کمپنی بنانی پڑی کہ خسارہ ادھر پارک کریں اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو آگے بڑھائیں اس کے بعد سونے پس ہوا گئی ہے کہ دوہزار بیس کے اندر غلام سرور صاحب نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے جو پائلٹس ہیں ان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دی اس کے بعد ہمارے جو یورپ کے حوالے سے بچے کچھ روٹس تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور اس ٹائم پر عرشت ملک صاحب جو ہے وہ سی او پی آئی اے موجود تھے اور وہ بھی کچھ نہ کر سکے بلکہ ان کے رائٹ ہینڈ وین کے حوالے سے بھی بہت سارے شکوک و شبھات جنم نے لگے اور اب آتا ہے معاملہ پی آئی اے کی پرائیوٹائیزیشن کا پرائیوٹائیزیشن کے اندر بھی معاملہ کچھ اس طرح سے بڑھا ہے کہ کل جو ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اندر سوالات کھڑے ہونے لگے ہیں کہ پرائیوٹائیزیشن کیا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک فریق ہو پرائیوٹائیزیشن کے حوالے سے اور وہ بھی دس بلین روپے کی بولی لگا ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں مشرف رسول صاحب پی آئی اے کے بہت شکریہ مشرف صاحب آپ نے جوائن کیا کیا یہ طریقہ کار ہے پی آئی اے کو چلانے کا مینج کرنے کا پرائیوٹائیز کرنے کا پہلا قدم ہی غلط پی آئی اے کی پرائیوٹائیزیشن کے طریقہ کار میں اس سے بہتر ہو سکتا تھا خاص طور پر جب پی آئی اے کی پرائیوٹائیزیشن پورے وصوق کے ساتھ اناؤنس کی گئی لاسٹ ایئر تو میرے خیال میں دو پرائیوٹ فرمز کو ہائر کیا گیا تھا ایک نے پی آئی کی ریسٹرکچنگ کرنی تھی اور اس کو تیار کرنا تھا پرائیوٹائیزیشن کے لیے اور غالباً انہی کے داراکار میں یہ بھی تھا کہ وہ اچھے بڑے موش پبلی انٹرنیشنل انویسٹرز کو لے کے آئیں گے اور ایک اور فرم کے ذمہ یہ کام تھا کہ انہوں نے کمیونکیشن ایفٹ ایسا کرنا ہے کہ انویسٹرز کو لائے جا سکے تو غالباً یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو پائیں جیسا کہ پلان کیا گیا تھا اور میرے خیال میں یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ کل جو تھی بیڈ توقع سے بہت ہی نیچے آئی مجھے مجھے یہ سمجھا دیجئے گا مجھے یہ سمجھا دیجئے گا پرائیوٹائیزیشن کمیشنل ساری صورتحال میں کدھر تھا کیونکہ اگر اس سے پہلے جن لوگوں نے بیڈ کرنے کے لیے اپنے ڈاکیمنٹ زمان کروائے تھے وہ تو وہ لوگ تھے جن کا تعلق ایوییشن انڈسٹری سے تھا جو لاسٹ بیڈر ایک اکلوتا بیڈر اس نے بھی پچاسی بلین کے بجائے دس بلین کی بولی لگائی اور دس بلین کی بولی اس نے لگائی جس کا ایوییشن انڈسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس سے پہلے کچھ لوگوں کے ڈاکیمنٹس کچھ کمپنیز کے ڈاکیمنٹس ہی اس بیسز کے اوپر ریفیوز کیے گئے تھے کہ وہ ایوییشن کی انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو یہ یہ کدھر سے آگئے یہ آپ کے بات درست ہے کہ جو یہ سول بیڈر کل تھا وہ ان کا ایوییشن سے تعلق نہیں تھا اور جتنی انہوں نے بیڈ کی رقم اناؤنس کی اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کا کوئی سیریس انٹریسٹ پی اے اے جیسی کمپنی کو لینے کا اور اس کو چلانے کا غالبا نہیں تھا اب یہ بات آپ کے سوال کے اندر جو دوسری بات ہے کہ کیا اچھے بیڈرز کو پہلے آگے تک ان کا انٹریسٹ کیوں برقرار نہیں رکھا جا سکا جا سکا تو میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن پروسس جو ہے وہ جیسا پلان تھا شروع میں اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکا اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون کونسی ایشیوز تھے جنہوں نے ایک وقت کے ساتھ جو بڑے انویسٹرز آ سکتے تھے وہ ان کا انٹریسٹ جو تھا ختم ہوتا گیا اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ کیا اس پروسس کو پھر پایا تکمیل تک لے جانا چاہیے تھا یا اس کو دوبارہ سے روک کے دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں اچھے انویسٹر نہیں مل رہے تو پھر اس کو لوجیکل کنکلوجن میں لے جانے کا کوئی فائدہ تھا یا نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے پلان کیا گیا تھا اس طرح سے اگزیکیوٹ نہیں ہوا کس طرح سے پلان کیا گیا تھا اور اگزیکیوشن کے اندر کیا کمی آئی یہ جو گیپ ہے یہ کدھر ڈیولپ ہوا لیکن ایک تو یہ ہے کہ پبلک نالج میں انفورچنٹلی انفرمیشن شیرنگ اتنی زیادہ ابھی تک نہیں ہوئی کہ اس میں میں آپ کو کوئی حتمی راہ دے سکو لیکن میرا جو یہ بات کہنا ہے کہ پلان یہ تھا کہ بڑے انویسٹرز کو لائے جائے گا پی آئی اے کو جب ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا گیا اور اچھی ان کو کانٹریکٹ اماؤنٹ بھی اس میں دیا گیا تو ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کمپنی کو جس کے کے مسائل تھے اس کو ری سٹرکچر کرنا تھا اور اس کو ایسے طریق سے کلین کرنا تھا کہ انویسٹرز آ سکے اس میں اگر اس میں لیگسی ایشوز کو کمپلیٹلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکا غالباً اگر اس کے اندر انویسٹرز کے جو سوالات تھے ان کے کنسسٹنٹ جواب نہیں دیا جا سکے اگر گورنمنٹ کی پالیسی کنسسٹنسی کے اوپر سوالات آئے اور ان سب وجوہات کی وجہ سے انویسٹرز جو تھے وہ یکے بعد دیگرے اس راستہ چھوڑ دیں گے اس پرائیوٹائزیشن پروسس کا تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جیسا اریجنل ہی پلائن تھا اور اس کے ایمبیشن تھا ویسے طریقے سے یہ پروسس ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی لیکن کل یہ پبلک کے اندر پبلک کے سامنے بیڈنگ کرنے کا پرپس یہی تھا نا کہ زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو چیزیں سب کے سامنے کھل کر آئے اور اگر تو سارے پروسس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں تھی تو کیا اکیلے بیڈنگ کے اندر ٹرانسپیرنسی کافی تھی غالباً سارے پروسس کے اندر انفرمیشن شیرنگ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اسپیشلی جب ایسی سیچوشن میں آپ پرائیوٹائز کریں کہ جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے انڈیفائنڈ ایشیوز ہیں اگر میرے علم میں اپ ڈو ڈیٹ انفرمیشن نہیں ہے کہ پی آئے کے اکاؤنٹ جو بنائے گئے تھے وہ کیا ان کے بارے میں کوئی سوالات آئے اس کے جو لیگیسی ایشیوز ہیں ان کے بارے میں سوالات آئے پی آئے کی ایمپلائیز کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی اور ان کے ساتھ انویسٹر آکے کیا فیصلے کر سکے گا کیا اس پہ کمپلیٹ انفرمیشن آویلیبل تھی تو یہ والے سوالات جو ہیں ان کا جواب اگر اچھے کمیونیکیشن کی فارم میں دیا جاتا تو انویسٹر جو تھا اس کو آنا چاہیے تھا ایک اور بات دیکھیں یہ بھی ایک چیز یہ میرے خیال میں بھی ملہوزے خاتے رکھنی چاہیے کہ پی آئے کی پرائیوٹائیزیشن جو ہے وہ انڈر لار اف کنسٹرینٹ ہو رہی ہے اس کے جو چند سال پچھلے گزرے وہ پی آئے کے لیے اچھے نہیں تھے یورپین سیکٹرز پہ پی آئے کی پروازوں پہ پابندی لگ گئی اس کے علاوہ کئی مسائل کا پی آئے شکار ہوئی یہ آپ کس سال سے شروع کی بات کر رہے ہیں مشہر صاحب مشہر صاحب کس سال سے اگزاکی یہ شروع ہوا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے نہیں تھے پچھلے کچھ سال مطلب اگر آپ پچھلے پانچ سال دیکھیں تو ان کے اندر جو ریسٹ میموری ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں کہ پی آئے کی جو ریپوٹیشن تھی ایز این ایر لائن اس نے کافی ڈیمیج ہوئی اس میں ایسا تھا کہ پہلے بھی ریپوٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی نہیں رہی لیکن پچھل پانچ سال میں جو یورپین سیکٹر پہ پابندی لگی اور اس پہ فلائٹس بہال نہیں ہو سکیں پائلٹس کی ٹریننگز کی ایشیوز کو میس ہینڈل کیا گیا اور اس طرح کی جو یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں جو سرور صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی آپ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں یا ارشد ملک صاحب جب آئے تھے اور معاملہ کانٹروورشل ہو گیا تھا یا آپ تب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں ٹائم پیریٹ کی بات کر رہا ہوں جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک پرائیوٹائزیشن منسٹر تھے جنہوں نے کہا کہ پی آئی ہے تو ہمارے لئے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک روپے پہ بھی اس کو بیش دیں گے تو اگر آپ دیکھیں پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی اس کمپنی کو رن ڈاؤن کر رہے ہیں بائی یعنی جو بڑے رسپانسبل لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اس کو بیڈنگ پروسس میں لے کے جائیں گے تو آپ کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ آپ انویسٹر کو بتا سکیں کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے اندر ابھی بھی اتنے اچھے فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ انویسٹ کریں تو اس کو پروسٹ ہو سکتا ہے بسے دیکھیں پاگر کیا سرور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یا عرشد ملک صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملہ زیادہ گمبیر ہوا دیکھیں جہاں تک سرور صاحب کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے میرے خیال میں وہ انوائی سٹیٹمنٹ تھی اور اس کو جس طرح سے انہوں نے بات کی اور اس کے اندر اس کی نوائنسنس کو ڈیل نہیں کیا اس نے واقع پی آئی اے کو پاکستان کے سارے ایوییشن سیکٹر کو بہت ڈیمیج کیا پی آئی اے کے اندر دیکھیں خراب ترین حالات میں بھی بڑے اچھے سکلڈ لوگ بھی ہیں اگر پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کے اندر کوئی ائرلائن زیادہ دم خم رکھتی ہے تو تو پی آئی اے ہے جس کے اندر کے آپ کے سکلڈ لوگ ہیں لیکن پی آئی اے کے مسائل بھی ہیں اور پی آئی اے کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پی آئی اے لاؤسز کا شکار ہوئی اور اس کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو تھا لاؤسز میں اس کے اضافہ ہوتا رہا چھیک ہوگیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا جب آپ پرائیوٹیزیشن میں جا رہے ہیں تو ان چیزوں پر بھی کمیونکیشن ہونا چاہیے مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر اب یہ جو ہونا تھا وہ کل تو ہو گیا اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح اس کو پک اپ کیا لیکن اب کیا کرنا چاہیے مشرف صاحب کیا گوئنگ فورڈ اس پروسس کو مزید ٹرانسپارنٹ کیا جائے تو سولیوشن ہے یا مزید جو ہے وہ بیڈرز کو ایڈ کیا جائے اور پروسس کو تھوڑا سا اور صاف شفاف بنایا جائے کیا حل ہے اس کا کہ پی آئی اے کو پرپر طریقے سے ہے تو وائی ٹیلیفنٹ کرنی تو اس کی پرائیوٹیزیشن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولیوشن نہیں ہے لیکن اس پرائیوٹیزیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں دو میں سے ایک پہلے تو پالیسی جو ہے اس کو آئی ٹھنگ کلیرلی اڈاپٹ کرنا پڑے گا ایک تو جو آپ نے بات کی وہ اکثر سننے میں آتی ہے کہ پی آئی اے کو بس آپ جو گورنمنٹ کے بجٹ ہے اس سے ہٹا دیں اور یہ جو ملک کے موجودہ معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو فسکل سیچویشن ہیں اس میں یہ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن ایک پالیسی یہ ہو سکتی کہ آپ نے بس اس کو بجٹ سے ہٹانا ہے اور اس صورت میں جس طرح کی ابھی پرائیوٹیزیشن ہوئی اس کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ لویس بیڈر جو کہ لویس بیڈر in the little sense of the word ہو سکتا ہے اس کی بیڈ آ جائے گی آپ کے پاس اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسی پروسس کو اس طریقے سے پلان کریں اور کنڈکٹ کریں کہ ہم نے اس کو پاکستان کے بجٹ سے تو ہٹانا ہے لیکن at the same time ہم نے پاکستان کو ایک اچھی ائر لائنز بھی دینے کی کوشش کرنی ہے وہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کمپنی کو بیٹرڈ حالت میں ٹوٹی پوٹی حالت میں شاید پرائیوٹائز نہیں کریں گے بلکہ آپ ٹرائے کریں گے کہ اس کی مینجمنٹ کو کچھ ٹاسک دیا جائے کہ اتنے مہینوں میں اس کی یہ چیزیں آپ فکس کریں اور اس کے جو سسٹمز کے بارے میں ایشوز ہیں ان کے جوابات دیے جائیں اور اس کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکٹیو کمیونیکیشن کی جائے تاکہ انویسٹرز جو ہیں ان کا کانفیڈنس آتا ہے اور لویس بیٹ تو انفورچنیٹلی ہم لوگوں کے پاس دس بلین آئی ہے دس بلین is nothing in comparison to پاکستان international airline جس کے پچاسی بلین رکھی گئی تھی اور اس سے آٹھ گنا ساڑھے آٹھ گنا پہ بیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے so this is a point of concern ایک matter ہے جو کہ solve ہونا ہی چاہیے لیکن وہ نہیں پارا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے دہشتگردوں کا ٹارگیٹ کون ہے ماسوم بچیاں پانچ سے دس سال تک کی بچیاں that is a shame بریک کے بعد بات کریں گے welcome back after break دہشتگردوں کا نشانہ پانچ سے دس سال کی بچیاں جو سکول جا رہی ہیں وہ نکلیں اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کہ مستونگ میں بلوچستان میں آج دھماکہ کیا گیا اس دھماکے میں نو افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور پینتس کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور اس دھماکے کے اندر جو نشانہ بنی وہ ایک سکول وین بنی اس کے اندر ننی بچیاں جن کے ابھی خواب تھے جنہوں نے بڑے ہو کر کچھ بننا تھا جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا تھا ان کو نشانہ بنایا گیا جس ملک کے اندر دہشتگرد اس قدر بزدل ہو جائیں اس قدر گر جائیں کہ وہ معصوم بچیوں کو نشانہ بنانے لگے تو پھر ان دہشتگردوں کو انسانیت کے کسی بھی جو ہے وہ منصب کے اوپر کھڑا کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ شاید وہ جو ہیوانیت ہے اس کے کسی درجے کے اوپر بھی پورے نہ اترتے ہوں دہشتگردوں کے یہ سوفٹ ٹارگٹس عام لوگ مسجدوں کے اندر اٹیک اور بچیوں کے اوپر سکول جانے والی بچیوں اور ان کی وینز کے اوپر اٹیک انتہائی کنڈیمیبل ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے اندر بھی جو لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے متحد ہونے کی